رودھ پر کے ٹرانزٹ کیم تھانک سویتر میں بیوٹی پالر میں ہوئی چوری کے معاملے میں پولیس نے کھلاسہ کر دیا ہے جس میں چوری کی اس گھٹنا کو انزام دینے بالے چور کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے استمبند میں جوانگاری دیتے ہوئے سیو انیشکا بڑولا نے کہا کہ ربندر نگر سیام ٹاکیج روڈ استد بیوٹی پالر میں اگیا تھے چور کے دوارہ بیوٹی پالر کا تارہ توڑ کر چوری کی گھٹنا کو انزام دیا گیا تھا جس میں چالیس ہزار روپے کی نگڈی اور بیوٹی پالر میں رکھے سونے اور چاندی کے زیورات پر بھی چوروں نے ہاتھ ساپ کیے تھے جس کی سوچنا پولیس کو دی گئی تھی جس کو لے کر پولیس کی ٹیم نے سی سی ٹی بی فوٹیج کے آدھار پر اگیا تھے چور کے سناکت کر چوری کی گھٹنا کو انزام دینے بالے آروپی سندیپ کشف کو گرفتار کر لیا ہے بہی گرفتار کیے گئے آروپی کے قبضے سے اٹھائیس ہزار روپے کی نگڈی اور ریال می کا فون اور سونے کی اگوٹھی سونے کے ٹاپس بھی برامد ہوئے ہیں پتا ہے جو رہا ہے کہ آروپی سندیپ پر پہلے سیم ہی کئی چوری کے معاملے درج ہیں روزر پرسے مکیش منڈل کی ریپورٹ سوچنا ملی تھی کہ ایک ٹرانزر کیا میں بیوٹی پارلر میں چوری کی گئی ہے جس میں اس کا موبائل فون چالیس ہزار روپے نگد رکھے تھے ایک سونے کے ٹاپس تھے اور ایک اس کی امگوٹھی رکھی ہوئی تھی وہ چوری کر لی گئی تی وادی کی تو ہم نے ٹوینٹی فور آرز میں سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کے پورا الیکٹرونک سرویلنس اور مانویل انپوٹ کے بعد ہم نے اس کو ریکوور کیا ہے جو چور تھا اس کی ارسٹنگ کی گئی ہے اور اس کے پاس نے ہمیں ٹوینٹی ایٹ تھاؤزن روپیز جو موبائل فون چوری ہوا تھا چوری کی گئی انگوٹھی اور چوری کی گئے ٹاپس وہ سب برامد ہوئے ہیں جس کے لئے میں ٹرانزر کیا میں بہت 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 دھوں گی جو چور تھا اس کا نام سندیب کشب ہے یہ ٹرانزر کیا میں رہنے والا ہے اور یہ یہ بھی پتہ چلا ہے اس کا اپرادی کے تحاس جو ہے اس میں چار گھٹنا اس نے پہلے بھی چوری کی گئی ہیں تو اس کے اوپر ہم گھڑنا کی کارروائی بھی کریں گے